دیر بالا کی وادی کمرات میں سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی زمینی رابطہ منقطع ہونے کے باعث سیکلوں سیاہ فٹ گئے تین مقامات پر فسے سیاہوں کو تحال ریسکیو نہیں کیا جا سکا کمرات میں فسے 160 سیاہ ہوچلز میں موجود ہیں جہاز بانڈا اور بارڈ گوائی ٹاپ میں اب بھی سیاہ فسے ہوئے ہیں کمرات مین شہرہ کی بحالی پر کام بھی شروع نہیں ہو سکا لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے استوانتر صورتحال کے بارے میں تین مقامات پر فسے سیاہ ابھی تک ریسکیو نہیں کیا جا سکے ملوچستان میں توفانی بارشوں کے بعد سلابی صورتحال صبح کے دس ازلہ کو آخر جزا قرار دے دیا گیا دکی کے قریب گاڑی ندی میں بہ گئی ایک شخص کی لاش نکال لی گئی کوئٹہ میں توفانی بارش شہر شہر پانی نکاسی آپ کا نظام درہم برہم لوگ گھروں میں محصور ہو گئے بچہ جہر میں گر کر جاں بھاگ جھل مکسی میں بارشوں سے تباہی متعدد مکانات منحدب حالیہ بارشوں کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں سلابی صورتحال کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمڑنے کے لیے پاک خود ہائی الارٹ سلاب کے باعث نوگرہ سمیت زلہ جہلم کے ساتھ چھوٹے بڑے گاؤں متاثر ہوئے نوگرہ گاؤں میں ساٹھ افراد کے سلابی ریلے میں فسنے کی اطلاعات محصول ہوئیں زلہ جہلم کے نوگرہ گاؤں میں فوج کا سلابی ریسکیو آپریشن جاری پاک فوج کے امدادی دستوں نے متعدد افراد کو بچا لیا بچائے گئے افراد نوگرہ پرائمری سکول منتقل پاک فوج کا عملہ دیکھ بال میں مصروف ہے